بلکل وہ تو یہاں جو جمہوری نظام ہے جو ڈیمکریسی ہے اس کو تو بلکل سسپنٹ کیا گیا ہے جو لوگوں کی رائٹس ہے فانڈیمنٹل رائٹس ہے رائٹس تو ایکسپریس یور سیلف تو کوئی بھی بات کرتا ہے کسی کو بھی پکڑ کے لے جاتے ہیں چاہے وہ جرنلسٹ ہو چاہے عام آدمی ہو اور جو پولیٹیشنز ہیں ان کو بھی ہر طرح سے جو ہے کوشش کی جاتی ہے ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے ایڈی کے ذریعے دوسری ایجنسیز کے ذریعے ان کو جو ہے جو وہ کر سکتے ہیں اپنا رول اس رول کرنے میں ان کو دکتیں ہو رہی ہیں مہبوبہ جی کل جو کچھ دن پہلے ال جی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ملک میں جو کشمیری پندیتو کے قتل کو پر سیاہ سی رنگ دیا جا رہا ہے اس کو تو لوگوں سے انہوں نے اپیر کیا کہ اس رنگ کو بند کرے یعنی کہ یہاں جو قتل کیا جا رہا ہے کشمیری پندیتو کا اس پہ جو مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے اس پہ اسے بند کرتے ہیں تو آپ اس سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ چلیے دیر آئے درست آئے کیونکہ سب سے زیادہ جو اس کو کمیلائز کرتی ہے کشمیری پندیتوں کی جو کلنگز ہیں انفورچنیٹ کلنگز ہیں وہ بھی جی پی کی سرکار ہے انہوں نے ہی اس کے اوپر فلم بنوائی اور جگہ جگہ اس فلم کو دکھا رہے ہیں جس سے کشمیری جو مسلم اور کشمیری پندیت کمیلیٹی کے بیچ میں زیادہ سے زیادہ نفرت پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ تو اچھی بات ہے جو کہیں مگر ان کو مجھے لگتا ہے بی جے پی کو یہ لیسن دینا چاہیے آپ بھارت جوڑو یاترہ یہاں جمہور کشمیر پہنچ رہی ہے تو آپ نے تو آلیڈی اس کی حامی بری ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جمہور کشمیر کی سیاست پر بھارت جوڑو یاترہ کا کیا اثر ہوگا دیکھیں یہ جو بھارت جوڑو یاترہ ہے یہ ایک ایسا شخص اس وقت کھڑا ہو رہا ہے جو کمینل فوسز ہیں جو ملک کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سیکلوریزم کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جمہوری نظام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے اور جمہور کشمیر چونکہ سب سے زیادہ جمہوریت میں سب سے زیادہ جو ہے سیکلوریزم میں ایک ہی رکھتا ہے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24